ایک اور خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ بلا تاخیر اولاد اکسی آزم پیر پریقت حضور مفتی سید وجیہ اللہ قادری صاحب صلی اللہ چند پاکیزہ کلمات سے ہم سب کو نوازنے کے لیے مائک پر تشریف لارہے ہیں بلا تاخیر حضرت کا استقبال کر لیں اور پورا مجمع ہاتھوں کو لہرہا کے نعرے کے جواب دے دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صدر جلاس زندہ بار حضور پیر طریقت مفتی وجیہ اللہ قادری صاحب صلی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے کاش محشر میں بھی رو کر دے حوالے ان کے تم کو بننا ہے اگر فخر سلاتین جہاں تو دوڑ کر سر پہ تو نالین اٹھا لے ان کے بے شک زندہ بات زندہ بات حق ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلا آلہی واصحابہی وازواجہی و اہل بیتہی اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ صدق اللہ المولانا لزیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سب سے پہلے آقائے دو جہاں مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سہنِ عالم کی بہار جانِ عالمین تاہا و یاسین جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پور بہار میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کر لیں اپنے ہیں باوازِ بلند درودِ پاک اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجودِ والکرم و آلِهِ الْقِرَامِ وَابْنِهِ الْقَرِيمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ صلاةً وَسَلَامًا دَائِمًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور ذرا جی لگا کر نبی اور عالِ نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وسلم و سلاما دائمًا عَلِيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھماں پھیرا کر سوال نہ کر میرا یہی ایک جواب ہوگا اہلِ اسٹیج کی توجہ گھماں پھیرا کر سوال مت کر میرا یہی ایک جواب ہوگا رہے پیمبر پہ جو چلے گا وہی بشر کامیاب ہوگا بے شخص سبحان اللہ بہت خوب مَا پھیرا کر سوال مت کر میرا یہی ایک جواب ہوگا رہے پیمبر پہ جو چلے گا وہی بشر کامیاب ہوگا اور نبی کی سنت پہ چلنے والا ہر ایک جگہ کامیاب ہوگا نہ اس کی دنیا خراب ہوگی نہ اس کا عقبہ خراب ہوگا سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات حق ہے نبی کی سنت پہ چلنے والا ہر ایک جگہ کامیاب ہوگا نہ اس کی دنیا خراب ہوگی نہ اس کا عقبہ خراب ہوگا اور شیل دیکھیں خدا کی باتیں بتانے والا خدا کی اہکام لانے والا نہ ایسا کوئی خطیب ہوگا نہ ایسا کوئی خطاب ہوگا زندہ بات زندہ بات خطیب ہوگا نہ ایسا کوئی خطاب ہوگا اور عقیدے کا شیر سمان کرتے جاریے اہل سٹیج کے حوالے سے کہ نبی کی نبی سے جس کو نہیں ہے انفت بڑھائیں جو ہم بھی انفت دے شک حق ہے نبی بے شک بے شک پڑھائیں کیوں ہم بھی ان سے قربت اور نہ ان کے پیچھے نماز ہوگی نہ ان سے محبت ہوگا بے شک حق ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت خطیب ہندوستان وجی اللہ احمد قادری سبحان اللہ نبی سے جس کو نہیں ہے انفت بڑھائیں کیوں ہم بھی ان سے قربت نہ ان کے پیچھے نماز ہوگی نہ ان سے ملنا ثواب ہوگا زندہ بار نہ ان کے پیچھے نماز ہوگی نہ ان سے ملنا ثواب ہوگا مناؤ جشنِ رسولِ اکرم تو ہوگا ہر وقت نزولِ رحمت نہ ہو جس گھر میں ذکرِ سرور وہی تو خانہ خراب ہوگا لائقِ صد مبارک بات ہیں حسینی کمیٹی والے اور تمام ارکانِ مدرسہ محمدیہ قادریہ کے آج اتنا بڑا پورگرام کا احتمام کیا بنامِ پیغامِ مدینہ کانفرنس اور اس ناچیز کو صدارت کے عہدے پر بحال کیا میں اس ناتے اور اس منصب کا خیال کرتے ہوئے میں سمیمِ قلب سے جتنے مشاہِ خائے علماءِ شورائے یا ہمارے جتنے مہمان سامنین آئے میں سب کا سمیمِ قلب سے خیرِ مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور رب کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا آقا کے صدقے میں ایس مبارک محفل کی برکت سے حسینی کمیٹی کو خوب سے خوب ترقی عطا فرما اور خاص طریقے سے مدرسہ محمدیہ قادریہ کو روز عفضوں بلندی عطا فرما عروج عطا فرما آمین اور اور وہاں تعلیم و تعلم کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے مولا آقا کے صدقے میں کرم فرما دے کہ یہ سلسلہ صبح قیامت تک تک قائم و دائم رہے آمین آپ کو اکثر ہم کو سنتے رہتے ہیں لیکن بہت لمبی چوری تقریر کرنے کے لئے حاضر نہ آیا ہے بس دو چار منٹ دو چار جملے آپ سمات کیجئے اللہ کا ارشاد گرامی ہے قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی احببکم اللہ اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے انسانوں سے مومنین سے مسلمانوں سے پوری کائنات کے بابوں باب آپ کی فرمت پر پیش کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے فاتبعونی کہ تم میری پیرگی کرو تم میری اتباہ کرو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے ضروری ہے اللہ سے محبت کے لئے ضروری ہے کہ تم میری پیرگی کرو میری اتباہ کرو میری فرما برداری کرو میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو تو پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا پھر تم کو نہیں کہنا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تم رسول کی پیرگی کروگے رسول کی اتباہ کروگے رسول کی فرما برداری کروگے رسول کے نقش قدم پر چلوگے تو پھر تم کو نہیں کہنا ہوگا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں بلکہ اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ ہم تم سے محبت کریں گے تم کو نہیں کہنا ہوگا دوسرے جگہ ارشاد ہوتا ہے فَذْقُرُونِ أَزْقُرْكُمْ اے بندے تم میرا ذکر کر ہم تیرا ذکر کریں گے تم میرا ذکر زمین پر کرے گا ہم تیرا ذکر آسمانوں پر کریں گے ہم تیرا ذکر آسمانوں پر کریں گے یہ اللہ نے فرما دیا ایک قانون بنا دیا ایک اصول مرتب فرما دیا ہے کہ جو ہے نعرِ تقبی نعرِ رسالف اولادِ غوثِ عظم شہجادِ غوثِ عظم پیرِ طریقت وجیع اللہ احمد قادری سبحان اللہ سبحان اللہ محبت کا ایک اصول اللہ نے قائم فرما دیا اے میرے مولا تو چاہتا تو ارشاد فرما دیتا کہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے ہم مجھ سے محبت کریں گے یہ نبی کی نسبت کیوں قائم کی تو رب کا اعلان ہوگا کہ سنو اگر ہم اپنے محبوب کی شان کو دکھلانا ضروری ہے کہ دیکھو میرا محبوب کی شان کا ہے زمین بنایا آسمان بنایا چریندو پرند بنائے لیلو نحار بنایا شجروں کمر بنایا ساندو سورج بنایا ستارے بنائے دریا میں رمانی دیا موجوں میں تو غیانی دیا محالوں میں بلندی دیا سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے لیکن جو میرا محبوب ہے اس کی مثال نہیں ہو سکتی ہے تب تو بریلی کا شیر پوچھو بریلی کا شیر ستار اٹھا ہے چنینو چننا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنینو چننا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے اے میرے مولا آدم کو تم نے بھیجا نوح کو تم نے بھیجا ابراہیم کو تُو نے بھیجا اسماعیل کو تُو نے بھیجا یوسف کو تُو نے بھیجا حضرت یوشا کو تُو نے بھیجا حضرت دانیال کو تُو نے بھیجا حضرت موسیٰ کو تُو نے بھیجا حضرت داؤت کو تُو نے بھیجا حضرت عیسیٰ کو تُو نے بھیجا حضرت دانیال کو تُو نے بھیجا لیکن جو ہے رب فرمائے گا میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو بھیجا ہے وہ سب قطرہ قطرہ لے کر کے آئے تھے ہم مصطفیٰ کو بھیج رہا ہوں دریا دریا نار تکبیر نار رسالہ فیضان امامان مقام اولاد غوث اعظم پیغام مدینہ کون فرن جسر عید ملاد النبی عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدمشان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ نار تکبیر نار رسالہ فیضان امامان عزمت غوث اعظم اولاد غوث اعظم پیر طریقت وجہ اللہ مد قادری مفضی حمد صاحب قبلہ جشن عید ملاد النبی علماء اہل سنت پیغام مدینہ کا انفرد سبحان اللہ سبحان اللہ ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے یہ ہمارے برادر کبیر حضرت اللہ مولانا محمد مفتی حماد القضا صاحب قبلہ مراد آباد بڑے جیل قدر عالم ہیں بڑی اچھی تقریل ہوتی ہے ان کی عالی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہیں یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہیں یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہیں یہ وہ جانِ مسیحہ ہیں بلکل حق ہے ارے مصر میں کٹی حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگوشتے زنا حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگوشتے زنا تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردانِ عرب وہ محبتِ رسول بہت ضروری ہے محبتِ رسول نہائیت ضروری ہے اگر محبتِ رسول نہ ہوگی اسٹیج پر علماء بیٹھے ہیں پوچھو نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا نہ حج ہوگا نہ زکاة ہوگا نہ صدقہ ہوگا نہ خیرات ہوگا نہ جینا اچھا نہ مرنا اچھا اگر محبتِ رسول ہوگی تب تو آلہ حضرت کے زبانی کہیں گے کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے لو جب تو بنائی ہے تو محبتِ رسول بہت ضروری ہے زندہ بار آج کا مشن یہی ہے چاہے وہ یہودوں نصارہ کا مشن ہو کفاروں مشرقین کا مشن ہو وہابی دیوبندی جماعتِ اسلامی مودودی کا مشن ہو چاہے احمدیوں کا مشن ہو سب کا مشن ایک ہے وہ یہ ہے محبتِ رسول مسلمانوں کے دلوں سے محبتِ رسول نکل جائے گا دل میں نہیں ہوگا تو جیسے چاہیں گے ہم مسلمان کو موڑتے رہیں گے جیسے چاہیں گے موڑتے رہیں گے محبتِ رسول آج دیکھو جس کو جو آرہا ہے بولتا چلا جا رہا ہے جس کو جو سمجھ میں آرہا ہے بولتا چلا جا رہا ہے یہ خبیز پیدا ہوا لکھنو کا اور وہ قرآن پہ حملہ کرنا شروع کر دیا محبتِ رسول ضروری ہے اگر محبتِ رسول نہیں تو سارا بیکار ہے ایک وقت یا ایک رکت ایک جذبی طرف کے حضور میں قبول نہیں ہے ضروری ہے محبتِ رسول محبتِ رسول دل میں قائم ہوگی کیسے ہوگی اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے ملنا ہوگا ان کی صحبت پر اختیار کرنی ہوگی مشایخ سے ملنا ہوگا اس وئے حسنہ کو جاننا ہوگا تب جا کر کے کامیابی اور کامرانی ہے گھماں بھیرا کر سوال مکر میرا یہی ایک جواب ہوگا رہے پیمبر پر جو چلے گا وہی بشر کامیاب ہوگا نبی کی نبی سے جس کو نہیں ہے الفت بڑھائیں کیوں ہم بھی ان سے قربت نبی سے جس کو نہیں ہے الفت بڑھائیں کیوں ہم بھی ان سے قربت نہ ان کے پیچھے نماز ہوگی نہ ان سے من اللہ ثواب ہوگا با خردامانا ان الحمد سبحان اللہ